یہ کہانی ہے کارپینٹر کی شہر میں ایک مظہور کارپینٹر تھا جس کے سب دیوانے تھے وہ اتنے سندر گھر بناتا تھا کہ سب اس کی تاریف کیا کرتے تھے دھیرے دھیرے وہ بڑا ہو چلا تھا اس نے عمر بھر اتنے سارے گھر بنائے کہ لوگ آج بھی اس کی سرانہ کرتے تھے لوگ جب بھی اس کے بنائے گھر کو دیکھتے تو تاریف کیا کرتے تھے اس بڑھے انسان نے سوچا اب مجھے اس کام سے سنیاس لے لینا چاہیے اب میں نے بہت کام کر لیا اب میں سارا کام دندر چھوڑ کر میں اپنی زندگی اپنے لے جیوں گا پھر کیا تھا اس نے اپنے مالک سے بولا کہ مالک آج کے بعد میں ایک کام چھوڑنا چاہتا ہوں باقی کی بچیوں زندگی میں اپنے لے جینا چاہتا ہوں لیے آپ مجھے آگیا دیں مالک تھوڑا سہمسہ گیا کہ اتنا اچھا کارپینٹر اتنا اچھا کاریگر کام چھوڑ دے گا تو اس کے دکان کیسے چلے گی اس نے کچھ نہیں بولا اس نے صرف ایک ریکریشٹ کری اس نے بولا کیا تم میرے لیے ایک آخری گھر بنا دوگے اس نے بولا بلکل کیوں نہیں وہ گھر کو بنانے لگا لیکن اس نے پہلے ہی من میں سوچ لیا تھا کہ اب مجھے ریٹائر ہونا ہے حالانکہ وہ کام کر رہا تھا لیکن اس کام میں اپنا ہنڈ پرسنٹ نہیں دے رہا تھا آخر جیسے تیسے کر کے اس نے اس کام کو ختم کر دیا اور ایک گھر بنا دیا پناہ کے مالک کو دیکھنے کے لیے بلایا یہ لو مالک میں نے اپنی زندگی کا آخری گھر آپ کے لیے بنا دیا مالک نے دیکھا اور دیکھتے ہی حیران رہ گیا اس نے اس گھر کو اس طرح بنایا تھا جیسے کسی نو سیخے نے بنایا وہ سمجھ گیا تھا اس نے اس کام کو دل سے نہیں کیا نہ ہی اس کام میں اس نے اپنا ہنڈ پرسنٹ دیا تھا مالک نے بولا میں اس گھر کو تمہیں گفت دینا چاہتا ہوں اتنا سنتے ہی کارپینٹر حیران رہ گیا پھر من ہی من مایوس ہو کر پچتانے لگا کہ اگر یہ گھر مجھے ہی ملنا تھا تو کاس میں اسے دنیا کا سب سے اچھا گھر بناتا کاس میں ایسا کر سکتا لیکن میں نے ایسا کیوں نہیں کیا میں اتنا لاپروہ کیسے ہو گیا زندگی بھی تو ایسی ہوتی ہے آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کی ذمہ داری آپ کی ہے جسے آپ ہمیشہ ٹالتے ہی رہتے ہیں صحیح بتاؤں تو اچھا موقع ہر وقت ہوتا ہے کچھ کام کو کرنے کے لیے کچھ نئی سروعات کرنے کے لیے جس کام کو کرنے میں آپ کا من نہیں کرتا تو وہ کام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا اور آپ اس بات کو جتنا جلدی سمجھ لوگے وہ اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا اس لئے کسی بھی کام کو سو پرتیسط دوگے تو سو پرتیسط ریزلٹ ملے گا کبھی بھی کسی بھی کام کو اوپر کے مند سے نہیں کرنا چاہیے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملا یہ ہمیں کمنٹ بکس میں ضرور بتائیں اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں تھینک یو ویشو ویلٹ